السلام علیکم دوست اللہ علی وڈ شو بیز میں میں آپ سب کا کشام دیت کہتی ہوں میدھے کہ آپ سب کھیرے سے ہوں گے آج بجیس ادھاکارہ کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں میں ہی نہیں آپ سب بھی انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ادھاکاری کے جہور ہمیں بہت ہی ارلی ایج میں دکھا چکی ہیں اور اب بھی وہ بہت ہی اچھی ادھاکاری کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو ایسی کچھ قبری سنائیں گے جس کو دیکھ کر آپ بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ سجل علی پہلے ہمارے ساتھ اپنی اتنی تمام تر تصاویر کو اور ویڈیوز کو شیئر نہیں کیا کرتی تھی لیکن اب جب کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے فینس ان سے اب بھی اتنی ہی زیادہ محبت کرتے ہیں تو انہوں نے حال ہی میں اپنی بردے سالیبریشن کی تمام تر تصاویر کو شیئر کیا ہے اور دکھایا ہے کہ آہد رضامی نے انہیں کتنا ایکسپنسیف کٹ دیا ہے تو یہ تمام تر تصاویر اور ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والے اپ ڈیٹ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سجل علی نے اپنی سالگیرہ کو کیسے سیلپریٹ کیا حاصل میں تو سجل علی کی سالگیرہ اگست میں ہوتی ہے اور اس سے پہلے علیز شاہ کی ہوتی ہے سجل علی نے لازٹ ٹائم جو بردے سیلپریٹ کی تھی اس کی تصاویر ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی تھی کیونکہ وہ اس وقت دبائی میں موجود تھی اور ان کی شادی نئی نئی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد آہد رضا میر نے آپ جا کر ان کی پاکستان میں بہت ہی اچھی بردے کو سیلپریٹ کیا ہے اور آپ تمام تر ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے گھر کو سجایا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہد رضا میر نے انہیں کیا گفٹ دیا ہے آہد رضا میر نے انہیں دی ہے سکائی بلو کلر کی کار جس پہ انہوں نے رائٹ بی کی اور بہت ہی کچھ دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی ساس بھی ان سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہیں اور زارہ نور نے ان کے لیے بھیجا ہے گلدستہ اور وہ بہت ہی کچھ دکھائی دے رہی ہیں آپ کو سجل علی کی بردے کی پکچرز دیکھ کر کیسے محسوس ہو رہا ہے کیا انہیں ہمارے ساتھ اپنی ایسے ہی تصاویر کو شیئر کرتے رہنا چاہیے تو ہم سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ